آپ کو ایسا نظام دینا تھا کہ اس دنیا کو بہتر کرتے ہوئے آپ آخرت کو پا لیتے اور ویسا ہی سسٹم ہے ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں دنیا میں تو صبر کرنا ہے دنیا جیسی گزر گئی گزر گئی آخرت میں اچھا ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا اپنے انبیاء کو نہ بھیجتا اولیاء کو نہ بھیجتا رسول خدا جب چلے گئے دنیا سے آخری نبی ہے جا رہے ہیں وہ اپنا کام کر لیا رسالت پہنچا دی سارے احکام پہنچا دی سب کچھ کر لیا بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے خدا کو سجدے کرنے لگے کمال نہیں ہے لوگ بتوں کو پوجہ کرتے تھے بتوں کو تواف کرتے تھے خب انہوں نے کیا کیا شروع میں جب رسول خدا نے اعلان کیا نبوت کا تو انہوں نے پہلے مخالفت کی پہلا کام دشمن کا مخالفت ہوتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں تم غلط کر رہے ہو لیکن جب دیکھتا ہے کہ سامنے والا رک نہیں سکتا تو پھر پیشکش کرتا ہے پھر کوئی نہ کوئی معاملہ کرتا ہے کیا معاملہ کیا خود ٹھیک ہے ملک دیتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں عرب کی بہترین خاتون سے ازدواج کرا دیتے ہیں لیکن بہا نہیں اچھا ہم کچھ دن تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں کچھ دن تم ہمارے خدا کو مان لو کہا نہیں تم دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو مگر میں خدا کی عبادت سے جو میں نے حکم ہے اس سے نہیں ہٹوں گا اب انہوں نے دیکھا ابھی معاملہ تو سنگین ہو گیا ہے یہ معاملہ پہاری ہے یہ تو مان ہی نہیں رہے ہیں اب کیا کیا جائے کہا کہ خب جب سب کر لیا اور نہیں مان رہا تو اب اسی کو رستے سے اٹھا دو اب کون ہٹائے بھئی کون ہٹائے خب بنی حاشم بھی کچھ چھوٹا قبیلہ تو نہیں ہے اب ہر قبیلہ دھرے کہ میں کچھ کروں تو میرے قبیلے پر مشکل آئے اب یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں پریشان ہے کرے تو کیا کرے تو ایسوں میں آیا جو سب سے پرانا دشمن ہے انسانیت کا یا یوں کہوں ولایتِ الہی کا پہلا دشمن وہی ہے نا سجدہ نہیں کیا اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا میں مٹی کو سجدہ کروں اصل مٹی کو سجدہ نہیں تھا سجدہ امرِ الہی تھا امرِ الہی تھا امرِ الہی تھا خدا کی مرضی مٹی کو کرائے کسی کو بھی کرائے خدا کی مرضی ہے نا بھئی خدا سے کیا بات خدا نے اس کو کہا مجھسی کو سجدہ کرو کچھ بھی کرو یہ عمرِ الٰہی ہے عمرِ الٰہی کچھ بھی ہو نہیں کیا آیا یہ وہاں آیا سب بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اب آپ سمجھنے کی کچھ کریں قرآن روایات واقعات تاریخ اصل میں آپ کو بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہمیں اور آپ سب کو سمجھانے کے لیے آیا کیا کیا کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ایک قبیلے سے افراد کا انتخاب کرو کہا جب سب قبیلوں سے مل کے حملہ کرو گے نا تو بنی حاسم تم سب قبیلوں کے مقابلے میں نہیں آئے گا انہوں نے سارے قبیلوں سے شخص جو تھے طاقتور یا جیسے بھی تھے ان کا انتخاب کیا کہا پھر سب بتایا اسے سب اسی نے بتایا یہ سب اسی کا سسٹم ہے جو آج تک چلتا وہاں آ رہا ہے اب بھئی پرانا سسٹم تھا اچھا آپ شیطان کو کبھی ہلکہ مجھ سمجھا کرے ابلیس ابلیس ہمارے اباوجدات سے واقف ہے اسے پتا ہے اس کے دادا نے کہاں کہاں کیا 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 ہے اس کے اندر بھی وہ کمزوری ہوگی اس کو ہلکہ مجھ سمجھیں وہ ہمارے اباوجدات سے واقف ہے اس لیے وہ آتا ہے ادھر ادھر سے لیف رائٹ ہوتا وہ وہ قرآن اس لیے اسے ادھر مبین کہہ رہا ہے سرسخت تشمن کہہ رہا ہے اسے ہم تو پتا ہی نہیں شیطان بھی ہے کہ نہیں زندگی میں ہمیں تو پتا ہی نہیں اتنا نارمل ہو گیا ہے شیطان پتا ہی نہیں شیطان ہے کہاں ہماری زندگی میں اب اس نے اتنی پلاننگ کی سٹیٹیجی کی ایک ایک بندوں کا انتخاب کرو رات کو حملہ کرو یہ کرو وہ کرو سب دے گیا سسٹم ان کو اب یہ بولی طاقت لگا ہے قبائل مشرقین کے جمع ہوئے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا کو عملہ کرے یعنی شیطان اپنی پوری پلاننگ لیتا و حضرت آدم سے جو آیا تھا اس نے بولا کہ یہ آخری نبی کو آج ختم کر دو اس نظام کو اس پیغام کو یہیں روک دو اب اسے کیا پتا تھا ایک تیری طاقت ہے ایک اس ولایت کی طاقت ہے کہ جب پہنچے بستر پہ تو پت یا پوری طاقت ہے اب ہم تو ایک لائن سنتے ہیں واوا کرتے چلے آتے ہیں سسٹم تو سمجھیں کتنی پلاننگ تھی کتنی سٹیٹیجی تھی کتنے لوگوں کو جمع کیا تھا اس پورے سسٹم کے ساتھ شیطان اترا تھا کہ نبی کو ختم کر دیں مگر کیا دیکھا نبی کے بستر پر ولی ایسا سورا ہے ولایت نبوت میں زم ہو رہی ہے پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا وہ روایت ہیں پروردگار نے ملائکہ پہ افتخار کیا ہے حضرت جبرائیل حضرت میکائل کہا دیکھو کس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے خب یہ افتخار ہے خب یہاں اب سمجھ میں کیا آیا کہ اسلام کے اول سے جب بھی نظام الہی کو مشکل آئے گی ولایت آ جائے گی ولایت آ جائے گی جہاں مشکل ہوگی ولایت آ جائے گی یہ ولایت ایسے آئے گی کہ سب کچھ پھیک دے گی